سب سے پہلے آپ سانٹفک ورک پلیس اوپن کریں گے سانٹفک ورک پلیس اوپن کرنے کے بعد اس میں ہم ہمارا یہ جو ماتھیمیٹیکل موڈل ہے س آئی آر یہ لکھیں گے ڈی ایس بائی ڈی تی مائنس لیمڈا ڈی ایس تی آئی پرائیم آف تی اس ایکوڈ دو دیس ر پرائیم آف تی اس ایکوڈ دو دیس وید انیشل کنڈیشن ایس آف زیرو ای آف زیرو آئی ناٹ اور آر آف زیرو ایس ایکوڈ دو آر ناٹ یہ ہم لکھیں گے یہ ہم کیسے لکھیں گے جی کہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ یہ جو آپشن ہمارے پاس یہ آرہی ہے بارز والی ڈسپلی کی آپشن اس پہ کلک کریں گے اور بی ایس پھر اس کے بعد کنٹرول ایف فریکشن کی فارم میں یعنی ڈی ایس بائی ڈی ٹی ایکل ٹو آگے تھا مائنس لیمڈا ٹی تھا تو مائنس الفہ یہاں پہ ہم یہ کیا لکھ دیں گے لیمڈا آف تی لیمڈا آف تی اور ساتھ آ جائے گا جی ایس آف ٹی پھر اس کے بعد آخر میں لے جا کے تو انٹر پریس کریں گے تو دوسری ایکوڈن کے لیے ہم لکھ لیں گے ڈی آئی پھر کنٹرول ڈی آئی پھر اس کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ایف کریں گے تو یہ فریکشن کی فارم میں آ جائے گے ڈی ٹی اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا جی کہ لیمڈا ٹی کاپی کریں گے یہاں سے اور ادھر پیسٹ کر دیں گے لیمڈا ٹی مائنس یہاں پہ آ رہا تھا جی گیمہ آئی گیمہ آئی آف ٹی اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی پھر انٹر کریں گے ڈی آر اور ہمارے پاس کیا آ گیا جی ڈی ٹی ڈی آر بائی ڈی ٹی اس ایکوڈ ٹو پھر کس کے ایکوڈ آ جائے گا گیمہ آئی آف ٹی اب لیمڈا ٹی کی بجائے ہم یہاں پہ لیمڈا ٹی کی ویلیو وہ لکھتے ہیں جو ہم نے لیمڈا ٹی کی ویلیوز اوپر جہاں ہوا 1.29 جو کہہ رہا ہے کہ ڈیفائن ہوئی ہے 1.29 میں تو وہ ویلیو ہم لکھ دیتے ہیں لیمڈا ٹی کی ہمارے پاس وہ ویلیو کیا آ رہی ہے 1.29 میں آپ دیکھیں ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے جی لیمڈا ٹی اس کی جگہ پہ یہ لکھ دیں گے یہاں پہ لکھ دیں گے جی سی پھر اس کے بعد ہم نے کائی لکھنا ہے تو کائی ادھر سے یہ دیکھیں یہ آپشن ہے جی کائی کی سی کائی اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرول ایف کریں گے پھر آئی آف ٹی آئی آف ٹی اور سوری یہاں پہ ادھر آ جاتا تھا این آف ٹی اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا تھا وہ آئی آف ٹی ہم ادھر لکھ دیں گے آئی آف ٹی اب یہ ہم نے لکھ دیا اب اس کو ہم یہاں پہ جب کر سر لے کے آئیں گے تو اس کو ہم ڈبل کلک کریں گے جب ڈبل کلک کریں گے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب وہ سیلیکٹ کر کے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایکویجنز جو ہمارے پاس ہیں لائن وان کو ہم نے آٹو یہ لائن نمبر کے ڈسپلی پراپٹیز ہم نے کیا دینا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسٹم اس کو جانی کہ لائن نمبر وان کو والا ایکویجنز کہہ دے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اوکے کر دیا تو آپ دیکھیں لائن وان کو اس نے ایکویجن وان کا نام دے دیا ہے پھر اس کے بعد لائن ہم ادھر ٹو کریں گے اور اس کو ہم ٹو کا نام دے دیں گے کہ اس کو ایکویجن نمبر ٹو کا نام دے دیا ہے پھر اس کے بعد جو اب دوبارہ کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ اپشن آ جائے گی تو ڈبل کلک کرنے سے جب یہ اپشن آئے گی تو ٹری کریں گے پھر کسٹم پہ کریں گے اور لائن ہم کر دیں گے یعنی اب ہم نے ایکویزن کو نمبر دے دی ہیں ادھر وان ٹو تری اب یہ کرسر ادھر بلنک کر رہا ہے تو جب انٹر کریں گے تو یہ نئی لائن پہ آ جائے گا ویئر اب یہاں پہ ہم نے پھر وہ لکھنی ہے انیشل کنڈیشن تو کنٹرول ایم کر دیا تھا کہ میتھ میں یہ ٹائپ ہو تو ویئر ایس آف زیرو ایس ایکل ٹو ایس ناٹ پھر آگے کاما پھر آئی آف زیرو آئی آف زیرو ایس ایکل ٹو آئی ناٹ لکھ دیا یہ زیرو لے کے تو کنٹرول ایل لے آئے تو اس طرح آگیا پھر انہارے پاس پھر آر آف زیرو ایس ایکل ٹو آر ناٹ ہم یہ لکھ لیں گے آر ناٹ لکھ لے لیا پھر فل سٹاب لگا گیا دوبارہ کنٹرول ایم کریں گے کنٹرول ایم کر دیں جا یہ جو ایم ریڈ ہوا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جب بھی یہ ریڈ ہوتا اس کا مطلب ہے ناٹ میں لکھے گا جب اس کو ہم کلک کر دیں گے تو اب ٹیکسٹ میں وہ آ جائے گا اب سپیس لیں گے پیرامیٹرز پیرامیٹرز کون کون سی ہیں پہلا سی پیرامیٹر ہے سی کائی اور لامڈا ہے تو سی ہم کیا کہیں گے پیرامیٹر سی ادھر سے کاپی کریں گے اور یہ میت میں ہم نے لکھنا ہے اب یہ سپیس دیں گے تو یہ سپیس نہیں دے گا جب تا کہ آپ اس کا موڈ چینج نہیں کریں گے یعنی کہ ادھر سے ٹیکسٹ نہیں کریں گے ٹیکسٹ کریں گے پیرامیٹر سی ڈینوٹس پیرامیٹر سی کیا ڈینوٹ کر رہا ہے وہ ادھر سے دیکھ لیں گے سی ڈینوٹس کیا کر رہا ہے یہ ہم کاپی کر لیں گے ادھر سے دا پیرامیٹر سی ڈینوٹس اور یہ ہم ادھر لکھ دیں گے ڈینوٹ کر رہا ہے ایوریج نمبر آف پار یونٹ ٹائم آگے کائی کس کو ڈینوٹ کر رہا ہے کائی ہم لکھ دیں گے جی سپیس کاما کے بعد ہمیشہ سپیس آتی ہے کاما سپیس کائی اب پھر دوبارہ یہ نہیں لکھے گا کنٹرول ایم کریں گے اور سپیس کریں گے تو پھر یہ لکھنا شروع کرے گا اور اس کے بعد کائی کیا ہے انفیکشوس نیسہ ون کنٹیکٹ ویڈ ان انفیکٹیو تو ہمارے پاس کائی کی یہ ڈیفینیشن ہے کائی ہمارے پاس کیا ہے انفیکشوس نیسہ ون کنٹیکٹ ویڈ ان انفیکٹیو اور تیسرا پیرامیٹر رہ گیا گیما کہہ دیں گے گیما گیما ایدھا ریکوری ریٹ ہے اور گیما ایدھا کنٹرول ایم پھر کریں گے یہ آ جائے گے گیما ایدھا ریکوری ریٹ اب یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہ ماتھمیٹیکل مارڈل لکھ دیا گیا ہے ایس آئی آر جس میں ایس آئی آر تین کلاسز ہیں اور پیرامیٹر کے ہیں سی کائی گیما انفٹی ہمارے پاس کیا ہے the total population ہے the total population ہم لکھیں گے total population دیکھیں کتنی ہوتی ہے the total population is the total nova لکھنے ز machines ایڈنگ ایکویجنز ایکویجنز اب ایڈ کریں گے جب ایکویجنز اور پھر اس کے بعد ادھر ہمارے پاس جو آپشن ہے ادھر آپشن یہاں پہ نہیں آ رہی آپشن ایکویجن ون کی یہاں پہ ٹولز میں جا کے ویو میں ٹول بارز میں جا کے تو وہ والی آپشن ہم کمپیوٹ میں نہیں ہوگی جی کمپیوٹ میں نہیں ہوگی پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایڈٹنگ میں بھی نہیں ہوگی پھر نیویگیشن میں بھی نہیں ہوگی پھر فیلڈ اس میں بھی یہ فیلڈ کے لیے نہیں آئے گی اور اس کے لیے ٹائپ سیٹ آبجیکٹ ٹائپ سیٹ آبجیکٹ میں آ گئی ہے یہ تو ٹائپ سیٹ آبجیکٹ میں جب ہم کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سائٹیشن ہے اور یہاں انڈیکس انٹری ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ون یہ انڈیکس اس نے یہاں پہ جا چلیں مینول لکھ دیں ایڈنگ ایکویونز ون ایکویونز یہاں پہ لکھ دیں گے ون 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 تو تھری وی گیٹ اب جب ایڈ کریں گے تو ہم ایکویونز تو ہم کیسے لکھیں گے اب دوبارہ اس کو ایک دفعہ اس کو ہم کاپی کر لیں گے کاپی کر کے تو ادھر وی گیٹ آگے انٹر کر لیں گے انٹر کر کے تو اب پھر اس کو ڈسپلی سٹائل میں لے لیں گے یہ ہم نے ڈی ایس بائی ڈی ٹی لکھ دیا اب سیکنڈ ایکویون ہم نے ایڈ کرنی ہے تو ڈی آئی بائی ڈی ٹی یہاں سے کاپی کیا یہاں پہ ادھر پیسٹ کر دیا اور جو رائٹ سائیڈ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہم نے سوری یہاں پہ جس طرح یہ آ رہا تھا یہی چیز نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ چیز آنی چاہیے تو یہ چیز ہم نے لکھ دی پھر اس کے بعد ہم اس کو کاپی کریں گے اب ہم کاپی کریں گے تو اس کو تو یہ اس طرح ہم لکھ دیں گے پلاس کر کے یہ لکھ دیا پھر پلاس اب ہم یہاں پہ ڈی آئر بائی ڈی ٹی لیفٹ سائیڈ پہ ہم کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ کیا آ جائے گا جی یہ چیز آگی یہ چیز آگی ہمارے پاس اب دیکھیں جب ہم انٹر پریس کریں گے تو پھر ڈی بائی ڈی ٹی یعنی ڈی بائی ڈی ٹی ہم نے لکھ دیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا جی ایس پلاس آئی پلاس آر یہ لکھ دیا ریفٹ سائیڈ پہ اور لائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گئی یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گئی تو یہ کیا گیا زیرو کے ایک پلا آگیا اب پھر انٹر پریس کریں گے تو اس پلاس آئی اس پلاس آر کو ہم لکھتے ہیں کہ ڈی این بائی ڈی ٹی ڈی اس کو ہمیں ارکا نام دے دیتے ہیں ڈی این بائی ڈی ٹی یعنی ٹوٹل پاپولیشن اور وہ ہو گئی کانس زیرو ہو گئی اب زیرو ہے اگر ٹوٹل پاپولیشن تو پھر ڈی یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کیپیٹال این لے کے این ایز ایکل ٹو کانسٹنٹ اس کا مطلب یہ ہے این ایز ایکل ٹو آپ لکھیں گے تو یہ ٹیکسٹ میں آنا چاہیے تو کانٹرول ایم کریں گے تو پھر یہ ہمارے پاس آگیا کانسٹنٹ این ایز ایکل ٹو کانسٹنٹ تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کانسٹنٹ آگئی ہے نیچے لکھ سیں گے ایٹو میز دیٹو میز دیٹو میز دیٹو دیٹو ٹوٹل پاپولیشن ایز کانسٹنٹ ٹوٹل پاپولیشن ایز کانسٹنٹ یہاں پہ جب ٹوٹل پاپولیشن ہماری یہ کانسٹنٹ آگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان آف ٹی ہے ایز 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 ہم ان ری پلیس کر سکتے ہیں دیٹو پاپولیشن کانسٹنٹ دس دا ایئیز دا ایئیز ایئیز ایز وان وان ٹو تری بکمز تو یہ جو ایکوژن ذا ایز ٹو تھری ہمارے پاس ہو جائیں گی becomes اب یہی جو equations ہیں یہ ہم کس طرح لکھ دیں گے copy کریں گے اس کو اور ادھر آ جائے گے equations اور n of t کی جگہ پہ یہاں پہ کیا لکھ دیں گے ہم n اور اس کے بعد اب یہاں پہ ہم نے لکھ دیا n constant اب یہ جو ہے one two three ہے اور اس کو ہم کیا کہا دیں گے line one کو one نہیں کہیں گے بلکہ اور کہا دیں گے پھر اوکے کر دیا پھر اس کے بعد ہم اس پہ click کر کے ایک دفعہ اس پہ آخر میں جا کے click کر کے ایک دفعہ بلکہ اس پہ لا کے یہاں پہ double click کریں گے پھر اس کو select کر لے گا اب line two میں ہم لکھیں گے جی five پھر اس کے بعد یہاں پہ کرسر لگا کے پھر double click کریں گے پھر یہ آگیا line three کا آگیا اور line three وہ کیا کہہ رہا ہے جی یہ line three ہمارے پاس کیا آگئی یہ six آگئی اب ہمارے پاس یہ تین ایکویجنز ہے اب اس کا ہم بھی یہ آگے چیک کریں گے اسی کو ہم study کریں گے یہ جو اس آئی آر مارڈل ہم نے four five six ایکویجنز میں لکھا ہے اس کو ہم آگے چیک کریں گے qualitatively کہ کس طرح یہاں پہ جب بھی ہم کوئیجن لکھتے ہیں کوئیجن کے آخر میں یہاں پہ کامل گائیں یہاں پہ کامل گائیں اور یہاں پہ فل سٹاپ لگا دیں تو ہمارے پاس یہ اس آئی آر مارڈل آ گیا اب اس کو فردر ہم آگے study کریں گے urar گا جیوری جیوری جہوی سپکل کا بہن چیfer